کیان فاپی کو لے کر مولانا تاکی رزا کی بڑی دھمکی ہماری خاموشی کو بزدلی سمجھی گئی مولانا تاکی رزا نے یہ کہا آزادی کا اندولن شروع کرنا ہوگا تاکی رزا یہ بول رہا ہے جمعے کے دن سے مسلمان سماج گرفتاری دے مسلمانوں سے جیل بھرو اندولن کرنی کے اپیل کر رہا ہے مولانا تاکی رزا اور سنیے کیا کہا گیا آج ایک وقت پھر آیا ہے وہی آزادی کا اندولن آج ہمیں پھر سے شروع کرنا ہے تب اپنا دیش آزاد کرانا تھا اس لیے سنگھرش کیا گا تھا اب ہمیں اپنے دیش کو نفرتوں تعاصب اور بے ایماریوں سے نجات دلانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو گرفتار کرانا ہے تو جبے کا روز ہمارے ہاں تیہ ہوا ہے اور اس کی شروعات میں بھریلی سے کر رہا ہوں اور انشاءاللہ پورے ہندوستان میں پورے ملک میں یہ گرفتاریاں دی جائیں گی بریلوی فرقے کے بڑے مولانا ہے مولانا تاکیر رضا لیکن جو بیانات کر رہے ہیں اسے آپ کس شرنی میں رکھیں گے یہ آپ خود فیصلہ کیجئے گیانواپی پر تاکیر رضا نے یہیں وہ رکے نہیں ایک اور بڑا بیان دیا گیانواپی پر بیمانی کی جا رہی کئی مسجدوں پر خاموشی سے بلڈوزر چلا دیا جا رہا ہے ہماری مسجدیں ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کہا مولانا تاکیر رضا نے سنیے گیانواپی مسجد چونکہ مشہور ہے آپ لوگوں کی نظر میں ہے آپ لوگ اس پر چرچہ بار بار کر رہے ہیں اس وجہ سے گیانواپی ورنہ ایسی کسنی مسجدیں ہیں کسنے مزار ہیں کسنے مزار سے ہیں جن پر رات و رات خاموشی سے بلڈوزر چلا دیا گیا اور ان کو مسمار کر دیا گیا ان کا کہیں آپ نے چرچہ نہیں کیا کیونکہ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا چرچہ ہو گیانواپی کا چرچہ ہو رہا ہے اور گیانواپی پر جس پر کی بیمانی کی جا رہی ہے میں تکلیف اس لیے محسوس نہیں کر رہا ہوں کہ میری مسجد زبردستی ہتھیانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ میں اس لیے زیادہ بے چین ہوں کہ میرا ملک کا قانون پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے کہ یہاں نیائے کے منظروں میں اندیائے ہوتا ہے سرکار کے دباؤں میں عدالت کام کر رہی ہے عدالت یہ ثابت کرے کہ عدالت میں انصاف ہو رہا ہے عدالت کو اپنا وجود دکھانا ہے عدالتوں کو اپنا وجود دکھانا ہے کہ وہ ایمانداری کا فیصلہ کرتے ہیں بے ایمانی کا فیصلہ اگر نہیں کیا گیا تھا تو انہامات کیسے لے دیئے کیسے راجتبہ کے میمبر بن گئے کیسے گورنر بن گئے بے ایمانی کی تھی اپنا ایمان بیچا تھا ان ججز نے اسی وجہ سے ان کو یہ انہامات ملے تو دیکھئے مولانا توقیر رضا جو کہہ رہے ہیں وہ ہم نے آپ کو سنایا وہ سیدھے طور پر عدالتوں کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں نیائے کے مندروں میں ان نیائے ہو رہا ہے وہ بھی سرکار کے دباؤ میں ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان اس وقت جھوڑ رہے ہیں اس مدے پر بات کرنے کے لیے شویب جمعی جو کیا دھکش ہے انڈیا مسلم فاؤنڈیشن کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا پیر علی قادری صاحب عدیقش مرکزی انجومن قادریہ کے وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے دیپا شرما ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندو دھرم گروہ ہیں سٹوڈیو میں ہی موجود ہیں اور مہا منڈلیشور سوامی شیلیشانان جی بھی ہمیں جوائن کریں گے جن کا تعلق پنچائیتی اکھاڑا مہا نرواڑی سے ہے دیپا جی اس طرح کے بیانوں کو آپ کس ٹرینی میں رکھیں گی اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کیا بتانے کی کوشش کی جارہی ہے خاص کر کے گیان واپی کے معاملے میں جہاں پر فیصلہ عدالت سے آیا ہے دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ویکتی چاہے وہ کسی بھی دھرم سے کیوں نہ ہو سب سے سروپرثم جو ہمارے دیش کا کانون ہے ہمیں اس کا سمبان کرنا چاہیے اگر کسی بھی کوٹ سے کوئی آدیش آتا ہے تو اس میں اپنے ایگو پر انہیں نہیں لینا چاہیے کہ اب ہم سڑکوں پر اترائیں گے یا اب ہم کرانتی کر دیں گے یا اب ہم یہ گیان واپی نہیں دیں گے بابری تو ہم نے دے دی تھی لیکن اب ہم گیان واپی نہیں دیں اس طرح کی بیان بازی سے آپ صرف اور صرف اپنی مانسکتہ درشاتیں اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جب سروپری اگر کوٹ نے کوئی آدیش دے دیا ہے کہ وہاں پر سبوت ملے ہیں چند ملے ہیں اور اس کے باوجود بھی صرف آپ اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لئے کہ ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اس لئے ہم آواز اٹھائیں گے تو یہ بلکل آپ کی گلتی ہے سراسر گلت ہیں آپ یہاں پر آپ کو اپنے دھرم ٹھیک ہے آپ کے جو بھی پوروجوں نے جو بھی کیا کہیں نہ کہیں آپ کو اس بات کو یہ سویکار کر لینا چاہے کہ وہ جو کیا گیا تھا وہ گلت کیا گیا ہے اور آج ہم اس گلتی کو صدار لے لیکن آپ اسی گلتی کو دوبارہ دور آ رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر اترائیں گے آپ اس بار انیائی جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ انہیں انیائی کہاں ہو رہا ہے انیائی کون کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کو دیش کے قانون پر بھروسہ نہیں ہے آپ اس پر پرشن چین اٹھا رہے ہیں سیدھے سیدھے نہیں دیکھیں دیپا شرما جی یہی جو سوال ہے وہ جو توکی رضا ہے وہ اٹھاتے ہو نظر آ رہے ہیں جب ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو عدالت ہے وہ سرکار کے دباؤں میں فیصلہ دے رہی ہے اور جو عدالت ہے اور جو جج ہے اپنی مانداری کو ثابت کرے یہاں تک کہہ دینا یہ کہاں ٹھیک ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ تو دیش کے قانون پر سوال اٹھا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دیش کا جو قانون ہے وہ بھی سرکار کے دباؤں میں ہے تو ایک طرح سے تو آپ پھر اس دیش میں آپ کے ساتھ بہت انیائے ہو رہا ہے پھر آپ ان دیشوں میں جائیے جہاں پر آپ کے ساتھ انیائے ہو آپ کیوں اس دیش میں رہ رہے ہیں جب یہاں پر رہ رہے ہیں یہی پر کھا رہے ہیں یہی پر کر رہے ہیں اور اسی دیش کی سرکار اور اسی دیش کی قانون پر بھی پرشنی چین اٹھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ آپ کی مانسکتہ ہی نیچی